احمد رہو و نسلی علیہ وسلم پہلے کچھ دیر جو باتیں اس وقت مناسر سمجھ میں آ رہی ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہمارے زہلوں میں جو سوال جواب رہتے ہیں اس سے متعلق بات کر لی جائے ہم سب کا ایمان ہے کہ ہماری آخرت منزل ہے اور دنیا ہماری ضرورت ہے اور ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ ساتھ زمین و آسمان ایک سبحان اللہ سکھانے کا بدلہ نہیں ہو سکتا فانی باقی کا بدلہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر دنیا کمانا ہوتا یہ جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے کوئی معذور مجمع نہیں ہو اہلِ دنیا سے اچھی عاقل اللہ نے ہوتا دی اور ہم دنیا کما سکتے تھے اب بھی کما سکتے ہیں ریالی سٹیٹ میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مال منتقل کر سکتے ہیں ایک دکان آباد کر سکتے ہیں ایک بازار پر ڈومینٹ کر سکتے ہیں آپ میں سے ہر ایک میں ہی استعادت موجود ہے اور ہم دوستوں سے کہتے رہے تھے اد اصل لیڈرشپ اور اصل تیادت تو وہ حافظ قرآن کر رہا ہے وہ عادی میں دین کر رہا ہے جو اتحاد کو مکمل سمالے ہوئے ہیں مردوں پر اثر ہے عورتوں میں قبولیت ہے آج سال کے کانسلروں میں آج سال کے امٹی اور احمللے کو یا صلاح پرشد کے سرپنچ کو وہ محبوبیت اور اعتماد نہیں ہوتا ہے جو محبوبیت اور اعتماد اللہ تعالی نے آپ حضرات کو سلاتے کے اندر آتا فرمیں وہ بہت ناسمجھ لوگ ہیں جو انسانوں کو تنخواہوں میں توڑتے ہیں اور وہ بہت نادام قسم کے لوگ ہیں جو بیسوں میں انسان کا مقام پہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنے باغیوں کو زیادہ دیا ہے بے حیاء کو ایک رات میں اتنا مل جاتا ہے باز مرتبہ با حیاء کو پوری زندگی نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا آدمی بے حیائی کو اپنائے گا تو ہم دنیا چھوڑ کر ہی آئے ہیں مسجد کی خدمت کے لیے مدرسے کی خدمت کے لیے اور عام کی خدمت کے لیے اب ذہن فارغ کر دینا چاہیے ہیں کہ میں عجل ہی کے لیے کر رہا ہوں اجرت مل جائے تو ایسا ہے زندگی میں انقلابی کام جنہوں نے بھی کیا ہے اور جو بھی کر رہے ہیں کسی بھی شعبے میں وہ وہی لوگ ہیں جو عجل کے لیے کرنے والے ہیں اجرت کے لیے کرنے والے ہمیشہ بانج رہتے ہیں اجرت کے لیے کرنے والے بے اثر رہتے ہیں صرف اجرت کو محصد بنانے والے بہت چھوٹی دنیا پر راضی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان لوگوں کی اجرت میں بہت برکت دے دیتے ہیں جن کی نظر عجل پر رہتی ہیں ان کی اجرت میں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دیتے ہیں جو دولت مندوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں ان کی اجرت میں اللہ وہ برکت دیتے ہیں کہ ان کی بیویوں کی وفاداری جامیساری اہلِ دنیا سوچ نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گجرت میں وہ سمجھدار داماد دیتے ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ گروید کی داماد کے اندر دیکھی گئی بعض علماء کے داماد ہمارے پاس آتے ہیں تو آ کر اپنی ساس کا تذکرہ اپنے سسر کا تذکرہ اس محبت اور گرویدگی کے ساتھ کتاب المناقب کھو دی ہے کہ میرے سسرے صاحب ایسے ہیں میری ساس صاحبہ ایسی ہے ایسی محبت کا اظہار ہے یہ دولت سے ملنے والی نعمت نہیں ہے دنوں کا اچھا ہے سوائے قناعت کے کسی اور چیز میں نہیں ہے اہلِ سادھی سیدھی مسجد کا امام تھا سیسا تذار کامیاب راحت سے نیند ہو دی تھی کروڑوں کی ڈیلی کرنے لگ گیا نفسان دنیا میں لگایا ہے ایسے اٹک گئے خودکشی کی اجازت دی تھی خودکشی کی اجازت دی تھی ایسے کئی لوگ ہیں مختی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامان راحت سے راحت جڑی بھی نہیں ہے راحت الگ چیز ہے سامان راحت الگ چیز ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سامان راحت تو ہو لیکن اس کے پاس راحت نہ حکومت تو ہو دلوں میں محبوبیت نہ ہو دولت تو ہو راحت اس کے پاس نہ ہو اولاد تو ہو لیکن اس کے خدمت گزار نہ ہو بیویاں تو ہو جلسی ضرورت کی تسکین نہ ہو ایسا ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے آدمی حصی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے معنوی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتا ہے مہنگی گاڑی کو نعمت سمجھتا ہے روپیے کے امبار اور گٹر کو نعمت سمجھتا ہے زمین کے بڑے رقبے کو نعمت سمجھتا ہے صحت کو نعمت نہیں سمجھتا مقبولیت کو نعمت نہیں سمجھتا رشتوں کے جوڑت کو نعمت نہیں سمجھتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق کو نعمت نہیں سمجھتا آخرت کی تیاری کی دولت کو نعمت نہیں سمجھتا ان کی قجرت میں بڑی برکت ہوتی ہے جو عجل کے احتساب کے ساتھ چلتے ہیں اور دوسری بات میرے بزرگوں روپیے کمانے والے بہت ہے دنیا انسان کمائیے انسانوں کو کمانے کا جذبہ انسان حاصل کائنات ہے انسان اصل کائنات ہے مومن اصل کائنات ہے انسانوں کو کمائے ہمارے حقابر نے انسانوں کو کمائے پچیس پچیس سال پڑھا کر گئے ستر ستر سال پڑھا کر گئے ہماری علاقے میں سیوہ نگر کے پانی اور نازی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انور فرمائے آپ اپنی علاقے کے حقابر کے بارے میں جائیں میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے جتنا سنا شیخ الحدیث منا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مرانہ سید ابراہیم صاحب مظاہر رحمت اللہ علیہ ایک دور تراز کے دہار میں عمر کھپا ہی عفاظ کی اتعداد کو کھڑا کیا علماء تیار ہوئے لڑن دوبند تک پہنچے صوبے کے پہلے فارغ ہونے والے علماء انسانوں کو کمائے مریدوں کی اتعداد شاگردوں کی اتعداد تجارت میں دین کے تقاضوں پر حصہ لینے والوں کی اتعداد علاقوں میں پہنچے ہیں شادی کی رسومات کا خاتمہ ہو نلگرنہ زلے کے اندر مولانا حسین شریف صاحب کرمیزی رحمت اللہ علیہ اور دیگر دوبندی علماء وہاں پر پہنچے پورے زلے سے گمراہ فکروں کا خاتمہ انسانوں کو کمانا اور حق کے لیے چینہ یہ اصل حقیقی کمائی ہے پھر آدمی پانچ بن کے مرنا نہیں چاہتا ہے اپنے بعد پانچ سال رہے ابھی ہم مدینہ ملورہ میں ایک بڑے عالم ہیں وہ خود ایک زندہ مثال ہے ہمارے لیے حضرت مولانا عبدالغنی علیہ فیصل صاحب کافی محبتی قادمی ہیں ردِ الہاد پر ردِ غیر مقلدیت پر میں خود ان کو تقریباً سولہ سال سے دیکھ رہا ہوں ان کا آدھا جسم نیکھے گا نہ کرائے گا ویلچئر پر رہتے ہیں لیکن علم و تہتیب کا سفر رکھتا نہیں ہوں گا انہوں نے واقعات سنایا کہ پڑوسی ملک کے قالم تھے سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے وفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوہ محمود نام کی ان کی قرب منصوف فتاوہ بھی موجود ہیں پڑوسی ملک کے ان کے پاس ایک امام صاحب آئے آ کر کہنے لگے مجھے چھتیس سال کے بعد مسجد سے نکال دیا گیا آپ میرے بھی سفارش کر دیتی ہے کہ بحال کر دیا جائے مغیرت نے پوچھا کہ تمہارے فیور میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے میرے فیور میں صرف دو آدمی کھڑے ہوئے حضرت نے کہا پرچی لاؤں پرچی لے کر انہوں نے اس پر لکھا کہ واقعی اس کو یہاں سے لکھا دیا جائے ان صاحب نے پرچی لیا اور کہا کہ حضرت آپ بھی میرے مخالفوں کا ساتھ کے لیا آپ تو انہوں نے فرمایا بیٹا ہاں چھتیس سال میں دو آدمی تُو نے تیار کی ہے اور چھتیس سال رہو گے تو دو تیار ہوں گے تمہارا وہاں پر نہیں رہنا بہتر ہے یہ پانچپن کی زندگی اے فیض زندگی اے اثر زندگی رکھنے والے شخص کو اس علاقے پر رہنے کی اجازت لوگوں کے لیے دینا کوئی خیٹا من نہیں میں جو آپ کو سوچنا چاہیے آج میرا جنازہ اڑ جائے کتنے ہوں گے میری کمی محسوس کرنے میں احمد بن حمل کا جنازہ بھی ہوتا ابو حنیفہ کا جنازہ بھی ہوتا قریبی زمانے میں عبدالعونی صاحب کا جنازہ ہوتا رحمد دن انساری صاحب کا جنازہ ہوتا کن کن طبقات نے کیا کمی محسوس کی میں علاقے کا ضرورت مند ہوں یا علاقہ میرا ضرورت مند ہے انفع بننا نفع پہنچانے والا بننا علاقے کی ضرورت بننا جب یہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا تو سارے جتن آدمی کر لے گا محبت خلاصہ ہے کہ آدمی محبوب بنے محبت پیدا کریں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا لوگوں نے زبردستی لاکر مکہ مکرمہ میں بیچا آقا کی خدمت میں رہے مسلمانوں میں والد اور چچا تلاش کرتے کرتے ہیں کتابوں میں اشعار لکھے ہو رہے ہیں دیوانگی میں جدائیگی میں حضرت زید بن حارسہ کی ماں وہ اشعار پڑتی تھی سنائے وہ اشعار جی بھر آئے حضرت زید بن حارسہ کا امی سے ملوں اببہ کے پاس رہ جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید اگر جانا چاہتے ہیں تو میں رہنے کی نہیں کہوں گا رہنا چاہتے ہیں تو جانے کی نہیں کہوں گا اببہ اور چچا نے دیکھا اس سے بڑی عزت میرے بیٹے کو اور کہاں مل سکتی ہے اس سے اچھی تربیت اس سے اچھی تربیت اس بچے کو کہاں مل سکتی ہے جدائیگی پر طالبین محسوس کریں کمی محسوس کریں سالہ سال پڑھنے کے بعد اتنا تو محبت کا بینج بہیا ہو محض ملازمت کا تعلق رسمی تعلق روحانی وابستگی کے بغیر دلی تعلق کے بغیر جہاں پر استادی اور شاگردی چلی ہے استادی اور شاگردی کامیاب وہیں پر چلتی ہے جہاں پر استاد اور شاگرد میں دلی وابستگی ہے دلی تعلق ہو طالبین کے بیمار ہونے پر استاد گھر پر جائے اس کے گھرل و مسائل پر بلقرار ہو جائے ہیں جیب سے خرج کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پڑھانے کے لئے ایسی مثالیں آپ لوگوں میں بھی ہیں آپ کے یہاں بھی ایسے ادارے ہیں میں تنقیص نہیں کرنا چاہتا ایسے لوگ آپ میں بھی ہیں طالبین کو مدرسے میں داخل کروا کر ان کی فیس اپنی جیب سے ادا کرنے والے طالبین کو شہر کے مدرسوں میں پہنچا کر مہینے میں آ کر اپنے جیب سے اس کا جیب خرچ دینے والے ہیں محبت کروا دیتی ہے یہ سب کچھ شاگرد کے نکاح کے لئے بے قراری شاگرد کے گھر آباد کرنے کے لئے بیچے گی شاگرد کے اوپر آنے والے حالات کے لئے راتوں میں اٹھ کر رونا تڑپنا اس کے مسائل کے سلسلے میں اپنے بس کی کوشش کرنے کے لئے جو اسباب مسائل اپنائے جا سکتے ہیں اپنا یہ سب چیزیں ہو جائے گی میرے دوستوں اگر دلی وابستگی اور دلی تانلک ہوگا پڑھانے والوں نے اندھوں کو پڑھا دیا اندھوں کو پڑھا رہے ہیں کونہ میں مدرسہ ہے اندھوں کا نبیش آرہ میں مدرسہ ہے نابیناوں کا پڑھانے والوں نے نابیناوں کو پڑھا دیا پڑھا رہے ہیں امیس ادارے کے تحت ایک مدرسہ مقرر ہے ستر اسی نابیناوں کو فون پر پڑھاتے ہیں ریل لینگویج کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں کتنی مشقت اٹھانے پڑھتی ہوگی استاد کو کتنا دہرانہ پڑھتا ہوگا استاد کو پڑھانے والوں نے گھوم کے بہروں کو پڑھا دیا پڑھا رہے ہیں غزہ کے علاقے میں محصور علاقہ دنیا کا سب سے زیادہ ستم رسیدہ انتہائی مظلوم علاقہ بڑھا رہے ہیں گھوم کے بہروں کو اشارے سے حافظ بنا دیا گیا عرب ملکوں کے اندر گھوم کے بہروں کو اشارے سے حافظ بنا دیا جا رہا ہے اتنے ٹوٹے وے حالات میں تو پڑھانے کا درد ہو معذوروں کو پڑھا دے گا پڑھانے اور منتقل کرنے کا درد نہ ہو تو صحت مندوں کو بھی معذور کر دے گا صحت مندوں کو بھی اپاہج اور ناکرہ کر دے گا درد مندی ہونی چاہیں جب دل کو اٹھا ہے اور جب استاد کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہی لمحہ ہے شاگریت کی زندگی کے بدلنے کا وہی لمحہ ہے اللہ کی طرف سے فیصلے کے اتروانے کا ہے جب ایک استاد اپنی بے بسی اللہ کے سامنے سناتا ہے میں نے سارے عزوان اکھنا لی ہے ذہن میں اس کو آتا نہیں ہے اے اللہ آپ ڈال دیجئے دیکھا گیا ہے وہی استاد کی دعاوں نے شاگریت کو اس کام پر کھڑا کر دیا جو اس جماعت کے اتیازی طلبہ نہیں کیا کر دیتا ہے میں آپ کو موجودہ مثالیں سناتا ہوں مولانا علام محمد صاحب اسطانوی دامت برکاتوں کے استاد مولانا سید ذلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد محمد عبداللہ کام پودروی صاحب رحمت اللہ جارے وہ اساتدہ خود سنایا کرتے تھے مولی غلام ہماری خدمت کرتا مولی غلام ہمارے پاس پڑا رہتا میں کہتا مولی غلام تو فراغت کے بعد کیا کرے گا اتنا اپنی جماعت کا کمزور طالب علم ہم نے زندگی کے آخری دلوں میں شیف انوسر مطلالے کو دیکھا وہ اکل کوئن آئے مولا غلام صاحب چھوٹے بچوں کی طرح درتے ہوئے شیخ کے پیچھے اور شیخ ہر تھوڑی در میں پوچھیں مولی غلام کا ہے مولی غلام کا ہے شیخ کی خدمت کی بتا دیں کون سے لمحے میں استاد کا دل بھر آیا اور جس خلوص سے کیا اندھے خدا سے اللہ تعالی نے وہ کاملیہ جو حکومتوں سے بہت کم ہو پاتا ہے ترکے سر کی بڑے کاری ہیں کاری زندگی صاحب صاحب سرودی باہیات ہے چوبیس پچیس تسالیت ہے وہ ایک ایسے نہ ایک ایسے گاؤں سے آئے جس گاؤں کے اندر آج بھی کوئی دینی واحول نہیں ہے پینٹوشٹ پہنا ہوا این طالبیائی دہا تھی پورے سال پینٹوشٹ پڑا ہے وہ کہتے ہیں بار بار مفتی عبداللہ کا قدرمی رحمت اللہ علیہ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہمارے پاس وہ فراوانی ہی نہیں کرتا پیجاما پہننے کی سارانہ موقع آیا ہے اور سارانہ موقع پر مجھے ہی تے کیا گیا تیران کرنے کے اپنے ایک شاگیر اپنے ایک ساتھی کا میں نے جوڑا لیا دھویا مستری کر کے پہنا جلسے میں قرآن سنانے کی آج چوبیس تہتی کی کتابیں ہیں اس شخص کی اور چوبیس گھنٹے خدمت میں لگا ہوا ہے حفظ کے سباہ کے شاتوی وقت کہا جاتا ہے جزری زمان کہا جاتا ہے اس شخص کو جو پورے سال کرتا پیجاما نہیں پہت سکا اور بچٹ پر رہا ہے یہی سب چیزیں ہوتی ہے جب ایک داروے مکتب میں آتا ہے مکتب کی شکت بخاری تک پہنچا دیتی ہے مکتب کی بتمیزی قرآنی قائدے میں ندکلے پر مجبور کر دیتی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ مقاتب کے اساتحزہ کو سوچنا چاہیے کہ بخاری بھی جب وہ پڑے گا تو غروفِ تہجی کے سکھانے والے کے سواب کا سلسلہ جاری رہے گا اگر غروفِ تہجی علیب باطاسہ نہ سکھائے جاتے ہیں وہ بخاری پڑھنے کے قابل نہ بنتا ہے کتنا بڑا صدقیں جاریہ ہیں اور کتنا عظیم سرمایہ ہے جو یہ کمارا ہے اصل میدان تو کمزور طلبہ ہی ہے ذہین تو اپنی ذہانت سے پڑھ لیتے ہیں ذہین تو ایک حرف پڑھ دیا جائے چار حرف آگے کے پڑھ لیتے ہیں اصل جو استاد کا کمال ظاہر ہوتا ہے اس کا ہنر ظاہر ہوتا ہے کمزور طلبہ پر ظاہر ہوتا ہے انسان سونے چاندی کے کانوں کی طرح کانے ہیں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّا سُمْعَا دِلْكَمْعَا دِلِدْدْرَحْبِ وَجِرْقَا سونے چاندی کے کان ہیں یہ انسان اس زمانے میں یہ باتیں بہت ہوتی ہیں طلبہ ایسے ہو گئے طلبہ ایسے ہو گئے یہ باتیں بہت کم ہوتی ہیں کہ کیا نئے اندازِ تربیت کو اپنانا چاہیے کیا نئے اسالیبِ تربیت کو اپنانا چاہیے بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے کو کیسا بدلنا چاہیے تعلیم اور تربیت کی انداز میں طالبہ ایک مرتض ہو گئے گرد مسلم عورت سے نکاح کر کے بچہ شرابی بن گیا محلے کے اندر شراب کی شراب اور تلنگانہ کی سب سے زیادہ شراب نوشی کی شراب اور اوسط اور تناسب پورے ملک میں زیادہ ہے جوا کھل رہا ہے کرکٹ کی وجہ سے ماباب کا باغی بن گیا تو جب تک کہ یہ بچہ میرے پاس مکتب میں تھا میں نے کیا ذہن سازی کی گئے جو بچوں کو مسجد میں آنے پر پیار نہیں دے سکتے ہیں وہ چمتروں پر بیٹھنے سے کیوں روک رہے ہیں وہ ہوتل بازیوں میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں وہ بدکاری کے اڈوں میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں پناہ عیسر عبداللہ نے فرمایا کرتے تھے پناہ عبدالسلطار صاحب میواتی نے نرمل کا اجتماع تھا تو نقل فرمایا اس منفوض کو پناہ عیسر عبداللہ کے پاس بہت بیجینی کے محول سے لوگ آتے شرابی جواری حضرت ان کا استعمال کرتے گلے لگا لیتے خاص اللہ سے پیار کرنے لگ جاتے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسے بددین قسم کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر میں انہیں دن نہیں دوں گا تو پھر سڑکوں پر ان کا ایمان لینے کیلئے بہت لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں انہیں دن نہیں دوں گا پیار نہیں دوں گا تو پھر ان کے ایمان پر ڈاپیا ڈال لیں ان کی جوانی کو لوڑنے کے لیے بہت سے لوٹے رہے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں نے شرفقت سے اس بچے کو نہیں پڑھایا کرسچن مشنریز کے اسکولوں میں دیکھئے کرسچن مشنریز کے اسکولوں میں دیکھئے نن کس محبت سے نرسری کے بچوں کو پڑھاتی نن تو بہت نرسری کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے میرا سسرال ہے بڑی کا دواخانہ نواب صاحب کنٹے کا علاقہ وہاں پر سسرال کی دھر کے سامنے دواخانہ ہے سینٹ انس ہاسکٹل بڑی کا دواخانہ اسے کہا جاتا ہے زدگیاں ہوتی ہیں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ جس قدر شفقت کا معاملہ بلکہ سازش کہ جہاں زدگی ہوتی ہے وہاں میزک کی آواز پہلے چل پڑے تاکہ عذاب اقامت کی آواز بچے کے کان میں نہ جائے بہت بڑی ہماقت ہے چھوٹی ذمہ داری کے ساتھ بڑے ثواب کی امید کرنا چھوٹی ذمہ داری کے ساتھ بڑی تنخواہ کی امید کرنا ذمہ داری کو نبھایا جائے طالب دین کو طالب دنیا سے عبرت لینا چاہیے طالب دنیا اس قدر تنمن کے ساتھ طالب دین صدیر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں تھے اور اس علاقے کے اندر مقام میں تصویر ردی ہوئی تھی حضرت نے جانے کے بعد کہا تصویر نکال دوں انہوں نے تصویر نکال دوں اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج میں نے کہہ دیا انہوں نے تصویر نکال دی بارہ سال سے دوستی رکھا ہوا ہوں اسے بارہ سال سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میں اس کو ٹوکنے والا ہوں میری بات میں اثر ڈال دی دیئے بارہ سال کی رواداری بارہ سال کی پیچھے دعا کی طاقت کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا یہ تصویر نکال دے تو آج اس بچے نے میری بات مات لی کہیں تم بھی حسینہ کرنے لگ جائے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کیا میرے ساتھ اب میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے سرزنیس سے پہلے تعدیب سے پہلے وہ انجی کیا میرے پاس موجود ہے اور آخری بات یہ جو مفتی احمد خان پوری صاحب رحمت در قاتل فرماتے ہیں خود ہمارا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے ایک آدمی کو جنگل بھیجا درست کٹنے کے لیے اہل دن اس نے ایک دن میں دس درست کٹ دی دوسرے دن بھیجا ایک دن میں آنٹ درست کٹے تیسرے دن بھیجا تو ایک دن میں سات درست کٹے ایک دن دیکھا تو ایک درست بھی نہیں کٹا گیا پوچھا بھائی پہلے دن تو تم نے دس درست کٹ دیئے تھے پہلے تمہارا آرہ نہ ہو آرہ دیکھا تو گند ہو چکا تھا فرماتے ہیں ایسے ہی جو آدمی ذکر کرے گا جو آدمی تحجد اشراف چاش عوابین کا احتمام کرے گا جو اپنی قرآن کی تلاوت کا معمول پورا کرے گا وہ اسی آرے کے دھار کے تیز ہونے کی طرح ہے ایک دن میں دسیوں سفات لکھ دے گا سبوں سفات پڑھ لے گا ذہن و دماغ لوگوں کے بدن دے گا سبوں کلومیٹر سفر کر لے گا دھار تیز ہے اور جب بھل کے نور کی دھار جب کمزور ہو جاتی ہے ایک آدمی سے دین کی بات کرنا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے ایک سبق بھی آدمی کے لیے ہمالیہ بن جاتا ہے ایک مسلک کی ورف گردانی کرتے ہوئے پہاڑ محسوس ہوتا ہے ایک پارا نہیں ایک رکوب کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے آپ کے صبح میں ایسے علماء ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سوریہ پیٹ رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ ہماری حقابل ایک گاؤں سے ایک طالبین کو اٹھایا محنت کی باننا تک پہنچایا عالی منزل میٹا روزانہ دین پارے پڑھا جاتا ہے ان علم دین نے کہا میں روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں حضرت نے مجھے نصیت کی تھی تین پاروں کی میرے پاس ایسی گاڑ جاوے مسجد میں ایک حافی صاحب آتے ہیں فرزل علوم کے بیلے سعادت کی بات ہے حافی صاحب صاحب نے ان سے کہا تھا روزانہ دین پارے پڑھتے ہیں تو وہ صاحب روزانہ پانچ پارے پڑھتے ہیں تاجیر ہے زباد چلتی رہتی ہے اللہ مقفیدت فرمائے اللہ مقفیدت فرمائے حافظ حماد بن زکی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیکھا وہ سب جانتے ہیں ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے میں ترابی پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا آنکھ لگ دی ہی مل آنکھ کھلی تو قیام میں تھا اب کیا کروں میں رکو کر دیا سلا پھڑ دیا اور اسی سے پوچھا ہوئی کتنا قرآن پڑھا کہاں تک وہ جگہ جڑ پا رہا ہو گیا حافظ خاجہ نظیر الدین سبیلی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفاعتہ فرمائے کرونا میں تھے علیو میں ایڈمیٹ تھے قومہ کی عالم میں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے داکٹر حیران ہے قرآنی مثالیں دی جاتی ہیں تو لوگ کچھ اور سوچتے ہیں آرے کی تھار تیزے یا نہیں آرے کی تھار تیز ہوگی ایک دن میں دس طرف کر جائیں گے جنگل کر جائیں گے دی دی نہیں کر جائے گی قوت عمل آ جائے گی خود کا تعلق اگر اللہ سے بنا ہوا ہے وہی مثال دیکھے فرماتے ہیں میبی شوہر لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے پھر اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا بیوی کی توجہ ایک بچے کی طرف باقی توجہ شوہر کی طرف دوسرا بچہ پیدا ہوا اور توجہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے لیکن جتنے بچے بھی بڑھتے جائیں سمجھدار بیوی شوہر کو نظرانداز نہیں کر سکتی شوہر کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوتا ہی نہیں کر سکتی تفسیم کار تو ہوگا محبت میں حصے داری تو ہوگی لیکن شوہر کے حق و نظرانداز نہیں کر سکتی آپ ختم نبوت کے پچاس جلسے کر لیجئے آپ دس مکاتب چلا لیجئے سو تصنیفیں کر لیجئے پچاس جلسوں میں چلے جائیے ہزار لوگوں کو دعوت دیجئے اللہ کے حق و نظرانداز نہیں کر سکتے آپ جو وقت اللہ کو دینا ہے جو وقت اپنے انفرادی معمولات کے لیے کچھ دینا ہے کچھ تنہائیاں جو اللہ کے ساتھ گزارنا ہے اس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فضلات کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قبول فرمائے اللہ ہم سب کی تربیت فرمائے مات تو بہت سی ہے مامو بھانی سے شادی کرنیتا ہے برکداد زدہ لوگوں کی ذہن سازی کے سکھی جائے کالجوں میں مانورٹی کے سکولز میں جا کر صرف رٹانے والا کام نہیں دینی ذہن سازی کا ہم کام کریں لوگوں کے ووتر آئی ڈی کارٹ بنانے کے لیے فکر مند کریں ڈاکومنٹس کے درست کرنے کے لیے محنت کریں نوجوانوں کو تبلیدی جماعت سے چھوڑے رمضان میں اپنے ساتھ احتکاف کروائیں اکابر کی مجالس میں لے جائیں کسانوں کو عشر کا دین بتلائیں نکاح سے پہلے لڑکے لڑکیوں کو نکاح کا دین بتلائیں خلا طلاق کی کونسلنگ کریں بھی آج سے لوگوں کو روکیں بہت سارے کام ہیں سیدھ کر آدمی کرے گا تو بہتر انداز میں کر سکے گا سیکھنے کا محتاج تو سمجھیں سیکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس جانے کا ضرورت مند تو آدمی سمجھے جب کسی کام کی ضرورت سمجھ لیتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے جب آدمی کسی چیز کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جاتا ہے ہم ضرورت سمجھیں گے تو سیکھ کر کریں گے محنت سے جمعہ میں سناتا ہے تو محنت سے لوگ سننے بھی آتے ہیں جب صدیت سے سناتا ہے تو لوگ سرسری وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں جب تک رہے ضرور علاقے کی بچیوں کو شہر کے لڑکیوں کے مدرسے میں داخل کروایا جب تک رہے دو چار بچوں کو لے کر لڑکوں کی مدرسے میں داخل کیا وہاں سے نکلنے سے پہلے دیکھا پانچ حافظ تیار ہو گئے دس سال میں نکلے تو دیکھا دو چار علماء تیار ہو گئے ہیں اب آپ اپنان سے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں آپ کے پیچھے علماء تیار ہو گئے ہیں ہمارے اکابر نے امامت کی محلوں کو بدل دیا دیکھئے مفتی تجمل صاحب کی امامت ان سے پہلے مرعباد الرحمان صاحب داندر قاتوم کی امامت اس مسجد میں چھ سو بچے پڑتے ہیں اس قدر مدرسہ اس قدر اسکول لڑکیوں کا نظام مسجد کے پلیٹ فارم سے اکابر کی آمد و رفض کئی اداروں کی سر پرستی مسجد کے پلیٹ فارم سے مفتی تجمل صاحب کی مسجد ہے مسجد اکبر امام عبدالقبی صاحب کی دو تین سب کی مسجد تھی مدرسہ قائم ہوا خاجہ باغ منتقل ہوا اکبر باغ منتقل ہوا کالیج کی پڑھائی شروع ہوئی اسکول قائم ہوئے خانقہ آباد ہوئی علماء جبن کی امدرف مثالیں ہمارے لئے بتدریج کام ہوتا ہے دینے والا اللہ نہیں بدلا لینے والے ہاتھ بدلے دینے والے اللہ نہیں بدلے اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل تو ہو اونچے عزائل کے ساتھ جینے والے اونچے حوصلوں کے ساتھ جینے والے ترکی کے مولانا محمود آفندی قریبی زمانے میں رحمت اللہ علیہ جن کا اتقال ہوا ایک مسجد استمبول میں مسجد شیخ الاسلام آج بھی یہ بہت چھوٹی مسجد ہے بہت چھوٹی مسجد ہے اس مسجد سے چار پانچ آدمی زیادہ ہو جائیں گے بس اتنی مسجد ہے اورے ملک میں انقلاب مقدونیا میں انقلاب نقشبندیوں کا ایک سلسلہ گاؤں گاؤں پھرنا کومنیزم کے دور میں اپنی بی بی کو ہاتھ میں لے کر گھر گڑ جاتا بندہ اگر عورت آتی گھر والی دین کی بات کرتی کوئی مرد آتا یہ اس سے دین کی بات کرتے ہیں جس زمانے میں ڈاڑی رکھنا معیوب اور جرم تھا اور ڈاڑی رکھن نکل جاتا جس زمانے میں برقہ پہنا ایک اجنبی بلکہ قانونا جرم تھا ان کی گھر والی برقے میں ڈوبے روئے ہیں اس مسجد کے اندر آج عشتہ کا نظام ہے اس مسجد کے اندر آج قطوبِ عالمیت کی آخری جماعتیں ہوتی ہے اور پرے ملک بھر کے اندر نصبتی حضرات کا ان کے سلسلے کے مریدوں کا جتنا نظام میں اس مسجد سے چلا جاتا ہے مسجد کے پلیٹ فارم کو کتنا طاقتور بنائے جا سکتا ہے کتنے کام کی جا سکتے ہیں منصوبہ فندی ہو آدمی کے پکے ارادے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر دکھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمنا لائے ہم سب کو موسیقی